ہیلو فریز تو آج چلیے بناتے ہیں بہت ہی ہیلی ٹیسٹی ناستہ کی ریزپی تو چلیے بنا لیتے ہیں اور بہت ہی آسان بنانا ہے اس سے تو چلیے پھر ریزپی دیکھ لیتے ہیں وڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے چنہ دال چنہ دال کو ہم نے بھگو دیا تھا کم سے کم آٹھ سے نو گھنٹے تو اس طرح سے آپ بھی بھگو لیں اگر آپ کو صبح بنانا ہے تو سام کو بھگو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ مکسی کا دال لیں گے سہارے چنے کو ہمیں اس میں ٹانسفر کر دینا ہے بہت ہی ہیلی ناستہ ہے بہت جلدی بن جاتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے بنا لیں تو سب سے پہلے اب ہمیں یہاں پہ کچھ مسالے اٹھ کریں گے یعنی کچھ ویجز جیسے کہ ہم نے ادرک لے لیا اس میں ادرک کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے کٹ کر لیں ادرک کو چھیلیں پھر کٹ کر کے ڈال دیں پھر یہاں پہ ہم نے تین سے چار لہسن کو کلیا لے لی ہیں آپ چاہے سابت ڈال دیں یا پھر اس طرح سے کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو لہسن بھی اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لہسن نہیں گھانا چاہتے تو پھر اس کے بعد ہری مرچ ڈال دیں گے یہاں پہ تیکھا اپنے حساب سے رکھیں یہاں پہ ہم نے دو ہری مرچ لیا ہے پھر یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جیرہ اور پھر بس دھنیا پتے ایٹ کر دیں گے دھنیا پتے آپ چاہے تو کٹ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا کیا ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم قریب ایک چمچ کے براغ بھر پانی ڈال کر اسے فائن پیس کر لیں گے تو پیسنے میں آن آف کر کے پیسیں گے تبیہ وڑیاں سے یہ پیسے گا تو یہ دیکھیں اس کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب اسے ایک باؤل میں پلٹ لیں گے تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہم نے پیس لیا ہے اس کو اب اسے ایک باؤل میں پلٹ لیں گے اور اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑی سے مسالے آئیٹ کرنا ہے تو چلی یہاں پہ آدھی چوتھائی چمچ ہم نے آئیٹ کر دیا ہے ہلڈی پاورڈر اسے کلر بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں یہاں پہ آئیٹ کر دیں گے آدھی چوتھائی چمچ لال میرچ پاورڈر اسے کے ساتھ یہاں پہ ہم آئیٹ کر دے رہے ہیں کھٹاس کے لیے امچر پاورڈر اگر امچر پاورڈر نہیں ہے تو آپ کیا کر یہ چاٹ مسالہ ڈال دیں پھر اسے کے ساتھ یہاں پہ ہم نے کیچنکنگ مسالہ لے لیا ہے وہ آئیٹ کر دیں گے آپ چاہے تو پاو بھاجی مسالہ یا کوئی مسالہ بھی دمالو مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں آئیٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم ایک ٹیبل سپون بھر کر کے دھنیا پاورڈر پھر آپ جیرہ پاورڈر اگر آپ کے پاس اب لیبل ہے تو وہ بھی ڈال دیں اسے سواد بہت اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم اٹ کر دیں گے دھنیا پتی پھر ہم ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک نمک ڈال کر کے ہمیں بڑھیا سے میکس کر لیں گے آپ چاہے تو تھوڑا سا اوپر سے اجوائیں کرس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اسے ٹیشنو فلیور بہت اچھا لگے گا اور سارے چیزوں کو میکس کر لیں گے تو دیکھیں بڑھیا سے میکس کریں گے آپ یہاں پہ ایک چمچ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ نئی یوز کیا ہے تو دیکھیں اس ٹوپین ہماری بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے تو اسے ہم بڑھیا سے چلا لیں گے اب چلیے دوسری دیاری کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس گھتا ہوا آٹا ہے جو نارمل ہم جسے روٹیاں بناتے ہیں بس ویسے ہی ہمیں آٹا چاہیے اور کچھ بھی نہیں اگر آپ کے پاس آٹا گھتا ہوا ہو تو یہ ریسپے آپ بنا سکتے ہیں تو گھتا ہوا آٹا ہم اسے ہی لے لیں گے تو جیسے ہم روٹیاں بناتے ہیں پہلے ہی بتا ہے وہی آٹا ہمیں چاہیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے لویاں توڑ لینے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے روٹیوں کے جیسے یا پوری کے جیسے بیل لیں گے اور زیادہ موٹا پتلا نہیں جیسے روٹیاں ہم بناتے ہیں بس اسی طرح ہمیں بیل کر کے ریڈی کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے سارا بیل لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ شٹفنگ کو اٹھائیں گے اور اس میں اس طرح سے رکھ دیں گے تو دیکھیں ہم جیسے فرے بناتے ہیں گجھیا بناتے ہیں بس ویسے ہی ہمیں بنانا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں شٹفنگ فیل کریں لیکن میں کہہ رہے کہ آپ اچھے سے اس میں فیل کر دیں پھر اسے اٹھائیں گے اور اس طرح سے پریس کرتے ہوئے دباتے ہوئے اسے ہم کور کر دیں گے اور آپ یہ فوق کے ہیلپ سے اس طرح اس میں ڈیجائن بنا دیں یہ دیکھئے تو اس طرح سے بنا لیں گے اسے کیا ہوگا ہمارا جو یہ ناستہ ہے کھولے گا نہیں بوائل کرتے ہوئے اب ہم کیا کریں گے ایسے ہم دوسرا بھی آپ کو بنا کر دکھا دے رہے ہیں آپ اسے دو سے تین طریقے سے جیسا چاہے وہ ایسا فیل کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیجائن بھی دے سکتے ہیں یا ہزٹک آپ گجھیا کے سیب میں دے سکتے ہیں اسے ہم نے ٹوٹل چار بنا کر کنڈی کر لیا ہے اب چلیے کڑائی کی طرف چلتے ہیں ہم نے کڑائی چڑھا دیے گا اس میں ٹوٹل دو گلاس پانی ایٹ کریں گے تو آپ کوئی بھی کڑائی بول جو بھی آپ کے پاس اپلی بلو وہ ایٹ کریں اس میں پانی ایٹ کریں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ جب پانی اچھے سے گرم ہو جائے اس میں ہلکے ہلکے سے بوبلز آنے لگے تب ہی ہمیں اس میں ساری یہ ناستے کو ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد اسے ہائی فلم میں ایک سے دو منٹ تک بوائل کر لینا ہے کوک ہو جائے گا تو خود ہی اوپر کی طرف فلوٹ کرنے لگے گا تو اوپر کی طرف خود ہی آ جائے گا جب یہ اچھے سے ایک سائٹ سے کوک ہو جائے گا تو یہ دیکھئے کوک ہو گیا ہے اب اسے ہم پلٹ دیں گے ایک سائٹ کوک ہو گیا ہے اسے ہم دوسری سائٹ پلٹ کر کے قریب ایک منٹ تک اور کوک کر لیں گے اسے کوک کرنے میں میکسیمم دو سے تین منٹ لگتا ہے زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا ہے تو دیکھیں کتنا بڑھیا دمکوک ہو گیا ہے اب کیا کریں گے فلم کو آف کر دیں گے اور اسے ہم نکال لیں گے اور اسے بڑھیا سے تھنڈا کر لیں گے تو دیان دے کے نکالیں گے ٹوٹ سکتا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے نکالنا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اسے کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو تو ایسے ہی فرائی کر سکتے ہیں بینہ فرائی کریں بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی چٹ پٹا ہیلڈی ہے اور کھانے میں تو لا زواب ہے اور کس کس کو یہ ناستہ پسند ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو لیجئے ہم نے سارا کٹ کر کے ریڈی کر لیا اب چلیئے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں لکی لیو فرائی کرنے کا جو سواد ہوتا ہے اس میں امیزنگ تو اب کیا کریں گے ہاں پہ ہم نے پین چڑھا لیا ہے کڑائی میں اس میں ڈالیں گے مطلب پین چڑھا لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے مشٹر آئیل قریب ایک چمچ بہت کم آئیل لیں گے پھر اس کے بعد جب آئیل گرم ہو جائے گا رائل جیرہ کا تڑکہ لگائیں گے قریب اتھا ڈال دیں گے ہاں پہ لوگ کے لیے سپیتی لیٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دے ہاں پہ تھوڑا سا لائل مرچ پاورڈر ڈال دیں گے آپ حلدی بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے حلدی نہیں ڈالا ہے اب بس ہم جو ناستہ ریڈی کیے تھے بس وہ ایڈ کر دیں گے اور قریب میڈیوم فلم میں ایک منٹ تک بھوننا ایسے کیا ہوگا جو ہمارا یہ ناستہ ہے بڑی آسو ناستہ خسپو آئے گی اور ٹیسٹ لا جواب رہے گا تو آپ اس طرح سے جرور بنائیے گا کون کون بناتا ہے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہمیں سپورٹ کریے گا تو یہ لیجے اس طرح سے ہمیں الٹتے پلٹتے ہلکے ہاتھوں سے پلٹنا ہے تاکہ ٹوٹے نہ تو اس طرح سے ہمیں الٹتے پلٹتے بڑی آسو اسے دونوں سائٹ سے کوک کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا ایسا کرسپی پانازہ ہے تو یہ ریج کھئے بڑی آسو کوک کر گیا پلٹ میں نگال لیتے تو سرب کر لیتے تو گرما گرم آپ اسے چائے کے ساتھ یا پھر آپ ہری مرچ چٹنی کے ساتھ اور یا پھر ٹامٹر ہری مرچ چٹنی کے ساتھ اسے انجوائے کر سکتے ہیں ازیٹک آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ آم کی اچار کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹ لے گے گا اگر آپ تکھا کانا پسند کرتے ہیں تو ہری مرچ کے ساتھ اسے انجوائے کریں تو ملتے ہیں نئی ریشوی کی ساتھ لائک سے سسکرائی می چینل ہر ہر بہا دیو